capital smart city overseas east sector i میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as the last week of february 2024 اس ویڈیو میں sector i کی overall جو dimensions of plot ہیں کہ کن sizes کے plots ہیں جو sector i میں available ہیں اس کے علاوہ number 2 point یہ ہوگا کہ اس کے surrounding میں جو blocks ہیں کون کون سے ہیں اور ان میں development کا status کیا ہے and number 3 کہ اس block میں پہلے کافی حد تک litigation تھی یعنی کہ اس block کی land کافی procure نہیں تھی block کی land ابھی procure ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں اس وقت اس explain کروں گا اور sector i میں ایک دوسرا commercial project بھی بننے جا رہا تھا جو last year launch کیا گیا تھا اس پہ construction کا قاس ہوا ہے یا نہیں وہ بھی اس ویڈیو میں explain کروں گا first of all بات کرتے ہیں dimensions of plot کی اگر آپ اسی series کے باقی sectors کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو A سے لے کے H block تک east بھی تمام ویڈیوز آپ کو link description میں مل جائیں گے اور overseas prime 1 کی بھی sector A سے لے کے sector H تک تمام ویڈیوز آپ کو link description میں مل جائیں گے یہ series ختم ان کے بعد پھر آگے overseas central اور executive block میں سیریز یور کروں گا اور اس میں ان کی بھی سیریز وائز سیکٹر وائز 2024 کے first quarter ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی 31st مارچ 2024 سے پہلے previously جتنی development آج تک سمارٹٹی میں ہوئی ہے اس کے ہم ایک پوری سیریز بنا لیں گے جس میں تمام members کو updates مل سکے گئیں کہ ان کی investment جہاں پاکڈ ہے وہاں پہ status کے ایڈیویز وائز development کا بات کریں سیکٹر آئے میں dimensions of plot کی تو dimensions of plot میں سب سے پہلے چار مرلہ اور آٹھ مرلہ commercial plots ہیں یہاں پہ جو آپ نے ویڈیو کے starting part میں سارا area دیکھے یہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے commercial plots کا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ society کی طرف سے ایک high rise apartment building complex یا apartment complex بنائے جائے گا جس میں separate society ہوگی vertical form ہے جیسے جس طرح باقی blocks ہیں ایک block سے A block ہے اس میں 200 plot ہیں B block اس میں 1500 plot ہیں C block اس میں 700 plot ہیں اس طرح compile کر کے جس طرح ایک horizontal society ہے اس طرح یہاں پہ ایک vertical apartment complex بنائے جائے گا towers ہوں گے جس کے چار towers تو main and jade tower ہو گیا اور lander tower ہو گیا اس طرح ڈیفرنٹ towers ہیں جن میں یہاں پہ apartment construct کیے جائیں گے ان کے اندر ان کے office space ہوگی ان کے اندر یہاں پہ ان کے commercial space ہوگی ان کے اندر اسکول ہوگا اور ان کے اندر یہاں پہ mosque ہوگی right now sector rai اگر ہم بات کریں ان apartment complex کی تو اسی construction پہ کام نہیں کیا گیا اب اس میں آتے ہیں second part کے اس کے surrounding block ہیں ان کی بلکہ اس سے پہلے میں third point پہلے explain کرتا ہوں یہ کام کیوں start نہیں ہوا کیونکہ society کی طرف سے جو land کی litigation تھی وہ اب جا کے clear ہوئی ہے یہ آپ کو جتنی land نظر آ رہی ہے یہ land کی litigation پہلے موجود تھی ابھی بھی ایک certain part ہے کہہ لیں کہ 2-3% یہ جو area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا area ابھی تک society کے پاس procureur نہیں ہے جب یہ area procureur ہوگا تو یہ block بالکل مکمل 100% مکمل ہو جائے گا right now اس میں certain part پہ litigation موجود ہے وہ litigation کب ختم ہوگی اس کے بارے میں ہم تو بات نہیں کر سکتے لیکن ہاں جن area میں litigation ختم ہوئی ہے وہاں پہ اس وقت آپ کو development physically ground پہ نظر آ رہی ہے یہ end of February کی ویڈیو ہے تو آپ کو clear لی نظر آ رہا ہوگا کہ جو پہلے آج سے چھے ماہ پہلے یہ جو مرکز کی land آئی clear نہیں تھی ابھی یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو properly ان کی جو street سے ان کی carpeting ہوئی بھی نظر آتی ہے کچھ area میں asphalt ہے کچھ میں بالکل کمپیکشن ہوئی ہے ابھی ان پہ carpeting ہونی ہے اور سب سے important بات sector i اور sector h کو جو divide کرنے والی road تھی جو linear park road تھی یہ road جو ابھی recently مکمل ہوئی ہے اس road کی سب سے زیادہ importance ہے future میں master plan کے یاد رہے یہ sector c sector i sector d اور sector h کو جو یہ road divide کرتی ہے یہ آگے جا کے directly interchange کے ساتھ connect کرے گی یعنی یہاں سے آگے نکلے گی 400 foot road وہاں سے contract cross کرتے ہوئے آگے ncaf کی جو building complex ہے اس کے ساتھ اور اس کے right side پہ جاں پہ interchange ہوگا وہاں پہ جا کے اس کا exit نکلے گا وہ میں master plan کوشش کر رہا ہوں کہ as soon as possible جب میرے پاس public ہو جائے گا کہ میں نے بھی وہ physical form میں دیکھا ہے hard copy میں جب وہ soft copy میرے پاس آئے گا تو میں اس پہ specific video بنا دوں گا کہ وہ جو exactly location جو بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے تو اس کا benefit جو ہے sector i کو بہت زیادہ پاس ہوگا sector d کو بہت زیادہ پاس ہوگا sector c کو اور sector h کو بہت زیادہ پاس ہوگا اگر ہم کمرشل بلوٹس کی بات کریں تو دیفنیلی آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ اتنی ایس اچ کوئی resale ویلیو نہیں ہے نہ چار ملا نہ اٹھ ملا کمرشل کی لیکن فیوچر میں جا کہ جب دیفنیلی روڈ کنیکٹیوٹی میں آئے گا تو یہاں پہ کمرشل کی ویلیو بھی بننے لگ جائے گی رائیٹ ناؤ یہاں پہ سوزائیٹی کی طرح سے چونکہ ابھی اس کا پسشن آیا اور نائنٹی پرسنٹ مارکٹ کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ پسشن آویلیبل ہے تو اس لئے یہاں پہ کمرشل کی ریسیل کی ویلیو اس سچ نہیں بن سکی بات امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ اچھے ریزلٹس نظر آئیں گے یہ سیکٹر آئی سے سامنے ہو کو ڈسپلی آفیس بھی نظر آتا ہے اس کا بھی کافی امپورٹن رول ہوگا آنے والے دنوں میں تو لیٹس سی کیا ڈیویلپنٹ کے آنے والے دنوں میں چینجز آتی ہیں کپٹل سمارٹی اوڈسز ایز سیکٹر آئی کی سائٹ پہ اس وقت اس سکر پہ کپٹل سمارٹی کا ماسٹر پلان دیچتے ہیں ماسٹر پلان میں رائیڈ ناو جب فوٹیج یہ یہ دیکھ رہے ہیں اس ایریا سیکٹر آئی کے بنے گا that is 2.49 کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہوگا باگ جب روڈ ورہ بنے گے تو 1.8 کلومیٹر کا فاصلہ آئے گا وہاں سیکٹر ڈسکشن ہے ابھی سیکٹر ایچ کی ہم بات کریں اگر لوکیشن وائز دوسر سے بہلے اسی پر سٹارٹ کرتا ہوں اس کے نیبریم بلوک سیکٹر آئی کے سیکٹر آئی کے اگر نیبریم بلوک کی ہم بات کریں تو اس میں چار سائٹ پہ چار نیبریم بلوک سہ ہے نور سائٹ پہ اس کے سیکٹر ایچ ہے اس سیکٹر سی ہے اس کے لابے ویس سائٹ پہ اس کے خالی یہاں پہ کوئی بڑا پارک بنے گا بھی اور اس کے نیچے سائٹ پہ سیکٹر جی سائٹ پہ نیچے سائٹ پہ سیکٹر جی کی لوکیشن ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر آئی کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی لینڈ کی لیٹیگیشن کی جو لینڈ کی لیٹیگیشن ہے ریسنلی کلیر ہوئی ہے جس فر در ریکرڈ کہ یہ جو ابھی امیجیز آپ کو نظر آرہی ہیں گوگل ارث پہ یہ لیٹیس امیجیز نہیں ہیں بٹ آپ کو کفیت تک آئیڈیا مل جائے گا کہ اس وقت سٹیٹرز کیا جو لینڈ کی لیٹیگیشن پارشل سی باقی ہے وہ یہ بنتی ہے آپ کی سیکٹر آئی کے کچھ کمرشل پلوٹ جس میں ون ٹو ٹری فور فائی سکس پلوٹ نمبر بنتی ہیں یہ مین کی بیک والے جو مین والے پلوٹ ان کی اگر ہوگا ایٹ نائن ٹین کلیر ہے یہ آئی کمرشل کلیر ہوگا بلکہ سایٹی طرح سے وہاں بھی براؤننگ صرف کی گئی لیکن ایسا ایسا کی ڈیویلپنٹ وہاں پہ نہیں کی جس رہا پہ آپ کو ڈیویلپنٹ نظر آتی ہے پروپ سٹیٹ سکی کارپٹنگ ہو بناتے ہیں وہ تھوڑا سا پارکنگ کا ایسا آتا ہے جو آؤٹر پارکنگ کا آؤٹر ہمیسفیر کا جو ایسا کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے گا بلدنگ آگر ہم بات کر آج سے کچھ عرصہ پہلے دکھائی دیتا تھا تو یہ میں تھوڑا زوم آؤٹ کر دوں سیکٹر آئی کی جو آئی لوکیشن تھی 2019 میں کچھ اس طرح سے تھی پھر اس کے لاب 2020 میں دیکھ رہے ہیں سیکٹر آئی جو ہے وہ یاد رہے کہ یہ سیکٹر آئی ہے یہ جب آپ کو سکر میں کر سیکٹر آئی کا آئی 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 2020 2021 کلیر ہو گئی تھی لیکن یہ جو کمرشل سائٹ تھی بلکل وہ بھی کلیر نہیں ہوئی تھی جیسے بات کیتنا 90% مارکیٹ کا بھی پتہ بھی نہیں کہ آئی والی کمرشل پلوٹ ڈیویلپ ہوگی ہے تو اس لئے اس کی مارکیٹ میں ریسل ویلیو زیادہ اچھی آئی گی آگے جب انٹرچیج کھلے گا لوگ کا فٹ فال آئے گا تو ڈیویلیو بہتر ہوگی رائی ناؤ مارکیٹ میں اچھ کوئی نہیں بہت کم منیمال اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو دیگر نمبر پر رابطہ لازمی کریں تاکہ آپ یہ سستے سستے پر کمرشل پر کر کنال کی زمین بنتی ہے باقی کمرشل پلوٹ کے سائز کی بات کر لیں تو یہ چار آٹھ مرلا کے کمرشل ہیں جو دو آپ میں فیسنگ ہیں پھر اس کے علاوہ یہ بھی آٹھ مرلا کمرشل ہیں یہ چار مرلا کمرشل ہیں یہ سارے کے سارے پلوٹ چار مرلا کے ہیں یہ چار مرلا کمرشل ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پہ یہ مین اور مین کی بیک کمرشل ہیں یہ آٹھ مرلا کمرشل ہیں اور ساتھ جو ٹاور ہیں چار جو مین میجر ٹاور ہیں ایک دو تین چار یہ چار ٹاور ہیں جہاں پہ اپارٹمنٹ کمپلیکس کنسٹرکٹ ہوگا لیٹس ساتھ ہماری ویب سیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز do like comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے آگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ